کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی انسان آپ سے کم محنت میں اور کم ٹیلنٹ میں زیادہ پیسہ کماتا ہے ایسا دیکھا ہے محسوس کیا ہے اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ کچھ spiritual laws of money ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں جو physical laws نہیں کر سکتے کیا ہے وہ spiritual laws جانیں گے اس ویڈیو میں آپ نے کبھی ہوا کو نہیں دیکھا ہے پر ہوا ایئر کتنی پاورفول ہے آپ جانتے ہیں ہوا گھر اڑا دیتی ہے بہت بڑی بڑی پیڑوں کو اڑا دیتی ہے کریں بٹ ہوا دیکھتی نہیں ہے صرف محسوس ہوتی فیل ہوتی ہے ایسے ہی کچھ spiritual laws ہیں مانی کے جو کیونکہ فیل ہوتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں بٹ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اور جس کے پاس کم پیسہ ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ six spiritual laws of money بہت جدی شروع کرتے ہیں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے کون سے ہیں وہ six spiritual laws اگر آپ چینل پر فرس ٹیم رہا ہے تو آئی ریکویسٹیو you can subscribe for future updates future videos now let's start with law number one کون سا ہے وہ ویسٹ law جس سے آپ کی لائک میں زیادہ پیسہ آ سکتا ہے وہ ہے یونہ فلسفی جتے بھی laws میں بتا رہا ہوں یہ سب پرووے لاز ہیں پرووے لگوں نے اس کو اپنے لائف میں فالو کیا ہے اور بہت پیسہ کمایا ہے اس میں number one law ہے ہینا فلسفی ہینا فلسفی کیا بولتی ہے bless what you want جو آپ کو لائف میں چاہیے اس کو بلیس کریے اگر آپ کو اچھی حید چاہیے تو جس کی اچھی حید ہے اس کو بلیس کریے اگر آپ کو زیادہ پیسہ چاہیے تو جو زیادہ پیسے والا ہے اس کو آپ بلیس کیجئے مطلب جو امیر لوگ ہیں جو رچ لوگ ہیں ان کو پریٹسائز کرنا بند کر دیجئے never پریٹسائز any rich person امیر لوگ بھی برے ہو سکتے ہیں گریب لوگ بھی برے ہو سکتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ پیسہ کسی کو برا بناتا ہے پیسہ آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو صرف magnify کر دیتا ہے اگر آپ کنجوس ہیں تو پیسہ آنے کے بعد اور کنجوس ہو جائیں گے اگر آپ دلدار ہیں جنرس ہیں تو پیسہ آنے کے بعد اور جنرس ہو جائیں گے money only magnifies what exists in you پیسہ صرف magnify کرتا ہے جو آپ کے اندر ہے اس لئے law number one bless what you want never criticize rich and successful people کبھی کی امیر لوگ برائے نہیں کریں ان کو blessings دیں ان کو appreciate کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کی لائف میں آئے تو law number two اگر آپ کو ایک powerful receiver بننا ہے پیسو کا you need to become a generous giver اگر powerful receiver بننا ہے تو powerful giver بھی بننا پڑے گا yes آپ جتنے کی اپنی لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں نہ کہیں اپنے پیسو کو اس طریقے لیے utilize کرتے ہیں جس سے لوگوں کی health ہو سکے ہو سکتا ہے اپنے customers کی help کر رہے ہو اپنا product اچھا کر رہے ہو ہو سکتا ہے کوئی نیڈی پرسن ہو کوئی charity میں دے رہا ہو کچھ بھی اگر آپ کو زیادہ پیسا لائف میں چاہیے تو آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے آپ کو پیسا دینے میں اوف نہیں ہونا چاہیے regret نہیں ہونا چاہیے guilt نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ پیسا چاہیے تو زیادہ پیسا دیجئے اپنے پیسو کو صحیح جگہ use کریے اگر دھن کا اپیوک نہیں ہوتا تو دھن نشت ہوتا ہے یہ ہمارے میلوں میں بھی لکھائے law number 3 for more money in life آپ کو اگر لائف میں زیادہ پیسا چاہیے تو اس کا ایک اور بہت ہی سیمپل law ہے manage what you have آپ کے پاس جتنا بھی پیسا ہے اس کو بہت اچھے سے manage کر لیں بہت زیادہ اس کو کنجوسی سے بھی use مک کریں بہت زیادہ ڈتائیے بھی مل بہت زیادہ ایکسپنسی بھی نہیں ہونے چاہیے اور اور سیلنگ بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کی ہیلپ پر آپ کی فن پر بھی پیسا خرچ ہونا چاہیے بٹ یہ اپنی بات دھان رکھئے اگر آپ کے پاس جو پیسا بھی ہے اس کو آپ دھن سے manage نہیں کریں گے تو اور پیسا نہیں آسکتا are you getting my point آپ کو بھی سٹوری یاد ہوگی کہ ایک بچہ اپنی آئسکریم جو ہے وہ گرا دیتا ہے سنگل سکوپ آئسکریم پاپا گو بولتا پاپا مجھے ٹرپل سکوپ آئسکریم جائے میں نہیں گرا ہوں گا جو سنگل سکوپ نہیں پکڑ پایا گا تو پاپا ٹرپل سکوپ دلائیں نہیں دلائیں گے ایسے ہی یونیورس is آر فادر اگر آپ جتنا پیسہ ہے وہی نہیں سمال پائیں گے تو اور آپ کو کیسے مدھے گا آر آپ گر گر مائی پوائنٹ ناو law number 4 be grateful for all the money and things you have جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس پیسہ گاڑی یا جو بھی اچھی چیزیں آپ کی لائف میں اس کو appreciate کریے the things you appreciate appreciates جن چیزوں کو آپ سرہاتے ہیں جن کے لئے grateful رہتے ہیں وہ اور آپ کی life میں آتی چاہے وہ پیسہ ہو اچھے رشتنگ ہو اچھی health ہو اگر آپ کو زیادہ چیزیں چاہیے تو اون چیزوں کے لئے کرتک رہی grateful رہی next powerful law of money believe all the negative vites and believes about money پیسوں کو لے جتنی بھی گلت ڈھان نا آپ نے بچپن سے دیماغ میں ڈال لکھئے نا ان کو ڈیلیٹ کرنے کا ٹائم آگیا کیسی کامت ایسی کامت ہے پیسہ پیڑوں پر نئی لگتا ہے سارے فساد کی جڑ پیسہ ہے پیسہ انسان کو بنا دیتا ہے جتنی چادر کو پیر پیل آنے چاہیے یہ سارے limiting beliefs ہیں ان سب limiting beliefs کو ہٹائیں گے تب ہی پیسہ آئے گا اگر آپ کو چیز چاہیے اور اس کے لئے نیگٹی اینرڈ جی پیسہ آئے گی نہیں آئے گی پیسہ کسی پساد کی جڑ نہیں پیسہ جو آپ کے اندر چیزیں ہیں اس کو نہیں magnify کرتا ہے پیسہ آنے پہ جو اچھا بن جاتا ہے پیسہ آنے پہ جو برا انسان کو اور برا بن جاتا ہے پیسہ امپورٹنٹ لاست but not the least spiritual law of money that works like magic پیسہ ان لوگوں کے پاس آتا جن کی energy high ہوتی ہے کیا بولا میں نے money loves energy اگر آپ ڈل ہیں آپ بہت زیادہ lazy ہیں لیتھار جی ہیں تو پیسہ آپ کو پیار نہیں کرے گا پیسہ ان لوگ کو پیار کرتا جن کی energy high ہوتی ہے جن کی frequency high ہوتی ہے جو passionate ہوتی money loves energy اگر energy ہوتی تو پیسہ آئے گا تو اگر آپ ڈل فیل کرتے ہیں ڈل ہیں تو پیسہ زیادہ میلے لائک میں اس کے چانسز کرو ہیں بٹ اگر آپ ڈل ہیں تو آپ اپنی energy change کر سکتے ہیں کیسے کچھ mental exercise ہیں ان کو کر کے آپ اپنی energy ریس کر سکتے ہیں پیسے کے لیے اچھے ریلیشنز کے لیے اچھے لیے اگر پیسو سی جوڑی اور اپنی لائف سی جوڑی اور ٹائپ ویڈیوز آپ دیکھنا چاہت ہوں future رہے 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 رکویس رکومنڈ تو سبسکرائب تو چینل مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنانا اور رہیل رہیل جنرلی فیل فیل مجھے ہم سا بہت پیسا کبائن مور پاور تیو گورف دیو سینجل آف